شہر کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندھی موسم مزید سرد ہو گیا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سولہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ محکمہ موسمیات نے بادلوں کے برسنے کی پیش گوئی کر دی نیب میں گرفتار عبدالعلم خان کی آج اتصاب عدالت پیشی نیب حکام 15 روزہ جشمانی ریمانٹ کی استعداد کریں گے عبدالعلم خان پر آمدن سے زائد اساساجات اور آفشور کمپنیاں بنانے کا الزام علیم خان کے خلاف نیب کی چارٹ شیٹ بھی جاری ملزم نے نو سو کنال کی زمین اپنی کمپنی ایم ایس اے این اے کے نام پر حاصل کی دوہزار پانچ اور دوہزار چھے میں متحدہ عرب امارات اور یوکے میں آفشور کمپنیاں بنائیں ڈی جی نیب لاہور کہتے ہیں نیب میں پسند نہ پسند کا کوئی قانون نہیں شوایط کے حوالے سے نیب کو مطمئن نہ کرنے پر علیم خان کو گرفتار کیا گیا گرپٹ ناصر کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی تمام میگا کرپشن مقدمات کی میرٹ پر تحقیقات جاری ہیں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا کسی ادارے پر کوئی حکومتی دباؤ نہیں پی ٹی آئی قانون کی بالا دستی پر یقین رکھتی ہے عبداللیم خان کا مستعفی ہونا قابل تحسین ہے ماضی کی حکومت کی طرح گرفتاری پر سیاست نہیں کریں گے ایوان وزیراعلا میں پنجاب حکومت کے بڑو کا اجلاس میں فیصلہ عبداللیم خان کی گرفتاری کے بعد کی صورتحال پر تفصیلی غور گوئرنر اور وزیراعلا پنجاب کی ون آن ون ملاقات علیم خان کی فیملی سے کیسز سے متعلق معلومات لینے کا فیصلہ عبداللیم خان کی گرفتاری کی وجوہات نہیں بتائی گئیں قانون کے سامنے سب جواب دے ہیں وکیل علیم خان عزر صدیق اداروں کے فیصلوں کو مان لینے میں ہی ہم سب کی بہتری ہے امید ہے عبداللیم خان سرکرو ہوں گے رانوما پی ٹی آئی جمشید اقبال چیما عبداللیم خان سے سردار عثمان بزدار کے اختیارات کو خطرہ تھا سوچا گیا کیوں نہ عبداللیم خان کو وسیم اکرم پر قربان کر دیا جائے رانوما پیپلز پارٹی حسن مرتضی لاہور ڈیوز کے پروگرام ڈاپ سٹوری میں گفتگو نیب سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ پچھلے تیس سالوں میں بہت سے لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور کڑا احتساب جو ہے ان تمام لوگوں کی طرف بھی اسی وگرت سے ہونا چاہیے جس طریقے سے انہوں نے آج کیا ہے تو مشکل وقت میں دنہا نہیں چھوڑیں گے نیب تیس سال سے ملک کو لوٹنے والوں کے خلاف بھی کاروائی کرے علیم خان کو جب بھی بولایا وہ نیب میں پھیش ہوئے امید ہے انصاف ہوگا علیم خان واپس آئیں گے گورن پنجاب کا علیم خان کی گرفتاری پر رد عمل نونڈیگ کے کیمپ میں علیم خان کی گرفتاری پر خوشی کا سمال لگی کارکنوں نے سرویسز اسپتال کے باہر قائم کیمپ میں ایک دوسرے کو مٹھائی کھلائیں نواز شریف کی بماری سہت اور علاج کا معاملہ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق نواز شریف سرویسز اسپتال بھی رہیں گے پی آئی سی کے ڈاکٹرز سرویسز اسپتال میں موائنہ کریں گے ترجمان وزیرعالہ شہباز گل کا بایات کہتے ہیں شریف فیملی اس ایشو پر سیاست نہ کریں جیل بھیجا جائے نواز شریف کا اسرا نواز شریف کا کارڈیاک ٹیسٹ ہونا باقی ہے پرنسپل سیمز محمود یاز نواز شریف کے پیثالوجی کے ٹیسٹوں کی ریپورٹ لاہور نیوز کو موصول نواز شریف کی فاسٹننگ شگر ہائی سریم کرنٹرز بھی معمول سے زیادہ پلسٹرول اور ایچ ڈی ال کا تناسب بھی زیادہ ہے ریپورٹ میں انکشاف مریم نواز کی سرویسز اسپتال آمد والد کی آیادت گھر کا بنا ہوا کھانا بھی ساتھ لائیں کسی ارناروں کے حق میں نہیں ہیں اگر کوئی قائدی بیمار ہے تو علاج کی سہولیات اس کا حق ہے معاشی محاج پر نون لیگ نے ہمارے لیے بارودی سرنگے چھوڑی ٹیکس کے معاملے پر علیمہ کان سے کوئی ریائت نہیں ہوگی خوف کی بنیاد پر ٹیکس اکرتھا نہیں ہو سکتا اعتماد ضروری ہے وزیر مملکت حماد ازر کی میڈیا سے گفتگو آشیانہ اور رمضان سگر مل کیس میں شباز شریف کی ترخواست زمانت کی سماعت نیب نے شباز شریف کی ترخواست کی مخالفت کر دی کاروائی گیارہ فروری تک ملتوی نگی رہنما ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ نیب کو گرفتاری اور تفتیش میں بے لگام اقتیارات ہیں شباز شریف کی طرح علیم خان کی بھی وجوہات بتائے بغیر گرفتاری ہوئی سمی اللہ خان نے گرفتاری کو بلیک سنگ ایکٹ قرار دے دیا الڈی اے سٹی میں حکومتی خزانے کو چار کروڑ سترہ لاکھ کا نقصان پہنچانے کا الزام انٹی کرپشن نے سابق انجینئر اسرار سید کو گرفتار کر لیا عالم خان نامی ٹھیک ادار کی گرفتاری کے لیے بھی ٹی میں تشکیل دے دی میکمہ انٹی کرپشن خواتین ججز عدلیہ کا اہم حصہ ہیں خواتین کو درپیش مشکلات سے کون واقع نہیں چلنجز کے باوجود خواتین کا اپنا نمائی مقام پیدا کرنا میں کامیاب ہوئی بطور خاتون جج کمرہ عدالت میں موجود گی معاشرے کے لیے ایک پیغام ہے پنجاب جنیشل اکیڈمی میں خواتین جنیشل آفیسرز کی کارکردگی پر سمپوزیم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سردار محمد شمیم خان کا خطاب پاکستان سپر لیگ کے لیے سپر تیاری کرنے کا عزم وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بوزدار کی زیر سدارت اہم اجلاس پی ایس ایل فور کے انتظامات اور سیکیورٹی امور کا جائزہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ کھلاریوں کو فل پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے پی ایس ایل سے پاکستان کا دنیا بھر میں سوفٹ ایمیج ججاگر ہوگا چیئرمن پی سی بی نے گورننگ باڈی کا اجلاس بھی آج دلپ کر لیا قانون کے طلبہ انصاف کے متلاشی لوکالوجز میں انٹری ٹیسٹ کے خلاف طلبہ کا احتجاج پنجاب سیول سیکیٹریٹ کے باہر مظاہرہ مظاہرین نے مین چوک کو بلوک کیے رکھا ڈائریکٹر ایچ ای سی نے انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے کمیٹی قائم کر دی مطالبات کی منظوری کی یقین دہانی پر طلبہ نے احتجاج ختم کر دیا احتجاج کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگی رہی سبائی وزیر سنت و تجارت میاستم اقبال کی سمنباد میں کھلی کچہری لوگوں کے مسائل سنے جلد حل کرنے کی یقین دہانی سندس فاؤنڈیشن میں مننو بھائی کی سالگیرہ کی تقریب میں بھی شرکت بولے مننو بھائی نے دکھی انسانیت کے لیے کام کیا ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی سالگیرہ کا کیک کاتا گیا اور خصوصی دعا بھی کی گئی سانہا ساہیوال حکومت اور لوہہکین کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار جی آئیٹی کی تفتیش میں شامل نہیں ہوں گے مقتول خلیل کے لوہہکین سانہا کی اس شفاف تحقیقات کے لیے ایک بار پھر جنیشل کمیشن کا مطالبہ منجاب حکومت نے سات آلاف سران کے تبادلے کر دیئے مومن علیہ آزا سیکیٹری انفرمیشن بلال احمد بٹ چیف ایکانومیسٹ میکمہ پین ڈی کیپٹن ریٹائرڈ محمود سیکیٹری ہائر ایڈوکیشن اسداللہ فیض چیف اسٹیلمنٹ کمیشنر بورڈ آف ریوینیو عالمگیر احمد خان او ایس ڈی آمیر اجاز اکبر سیکیٹری مادنیات تائینات کر دیئے گئے جبکہ او ایس ڈی وقاس علی محمود کو کمیشنر گجرہ والا تائینات کیا گیا آج جی پنجاب نے آٹھ پولیس افسران کے تبادلے کر دیئے مواز زفر ایس پی انویسٹگیشن قصور تائینات غزنفر علی شاہ کو ایس پی سیٹی آپریشن لگا دیا گیا ندیم یاسین ڈی ایس پی شادرہ لاہور تائینات مونسون سے قبل شہر کو دوبنے سے بچانے کی تیاریاں واسا کی ڈی سیلٹنگ مہم دسویں روز بے جاری سیٹی ڈرین کو سکوڑا نکالنا سرکلر روڈ پر اور بھارٹی چوک پر برسات میں ڈوبنے سے بچایا جا سکے گا صفائی کے عمل میں بھاری مشینری اور چارڈ ڈرم پر ٹرک استعمال ہوئے سب کریں گے لاہور صاف الو ایم سی کا 29 مارچ کو یوم سفائی بنانے کا اعلان درجمان کا کہنا ہے تنگلیوں میں خصوصی صفائی آپریشن کیا جائے گا اوڈ میں ملاوٹ کی شکایت یا بھٹک گئی راستار نیب دفتر کے باہر بھینسوں کی الگار دروازے کے باہر میں فکری سے مٹرگشت ایک بھینس کی اندر جانے کی بھی کوشش اہلکاروں نے دروازے سے ہٹا دیا چھپاؤں کیسے میں بھلا اپنا پیار دنیا سے لکھا ہوا میرے چہرے پینا میں تیرا اور راحت پتھے علی خان کی آواز میں فلم جنون عشق کا پہلا گیت ریلیس کر دیا گیا نغمہ داکار ادنان خان اور ماہی خان پر کلم بند کیا گیا